چل بھائی سنچن میرے خیال سے آج کیلئے اتنی سویمنگ کافی ہے نہیں سن رہا یار گائز سنچن میری بات نہیں سن رہا ایک تو سنچن کو سویمنگ کافی زیادہ پسند ہے ایک کام کرتا ہوں کہ خودی پانی کے اندر جا کے سنچن کو کھینچ کے باہر نکالتا ہوں کیونکہ یار گائز اس والے پانی کا پریشر کافی زیادہ تیز ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سنچن کو یہ والا پانی اپنے ساتھ ہی لے جائے اوے سنچن میری آواز آ رہی ہے یا پھر میں تجھے لینے کے لیے آؤں نہیں جواب دے رہا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آر گائز سویمنگ کر رہا ہے یہاں پر باہر نکل سنچن فٹا فٹ سے باہر نکل ہم لوگوں نے گھر جانا ہے سنچن تو بلکل بھی جواب نہیں دے رہا لگتا ہے کہ اس کو سویمنگ کر کے کافی زیادہ مزا آ رہا ہے مگر ایک سیکنڈ یہ چاچا جی پچھلے تین گھنٹے سے یہاں پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں دو بلیاں بھی ہیں پتہ نہیں یہ جنگلی بلیاں یا پھر اس نے پال کے رکھی ہیں چاچا جی کیا ہچال ہے نین نہیں آ رہی ہے کیا ارے نہیں نہیں بیٹا نین تو مجھے بہت بڑیا آ رہی ہے کب سے تم لوگ کو دیکھ رہا ہوں تمہارا یہ چھوٹا بھائی تو بڑا شرارتی ہے آنا چاچا جی یہ چھوٹا سنچن کافی زیادہ شرارتی ہے میں اس کو ایک گھنٹے سے بولوں کہ باہر آ جائے بٹ یہ پانی سے باہر نہیں آ رہا ہے تمہارا چھوٹا بھائی بھی بلکل میری بلیوں کی طرح ہے یہ دونوں بھی میری بات نہیں مانتی اچھا تو چاچا جی یہ دونوں کی دونوں بلیاں آپ نے پال کے رکھی ہیں کیا ہاں یہ دونوں کی دونوں میں نے پال کے رکھی ہیں ایک میرا بیٹا اور دوسری میری بیٹی ہے ہاں یہ کیا بول رہے ہو ایک آپ کا بیٹا اور ایک بیٹی لیکن یہ تو دونوں کی دونوں بلیاں ہیں ارے نہیں نہیں بیٹا تم نہیں سمجھو گے تم اپنے چھوٹے بھائی کو پانی سے باہر نکالو اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن یہ بول رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا اور بیٹی ہے لیکن بلی کے پاپا بھی تو بلی ہوں گے نا تو پھر یہ چاچا ان دونوں کے دونوں بلیوں کا پاپا کیسے ہو سکتا ہے کیا بول رہا ہے گائز پتہ نہیں میرے خیال سے تو یہ کوئی سائکو پیشنٹ لگ رہا ہے مجھے سنچین باہر نکل رہا ہے یہاں پھر نہیں ارے یہاں ہاں میں پانی کے اندر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے بہت میں ایسا سویمنگ کرو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سنچین تو سویمنگ کر کس طرح رہا ہے اور ایک سیکنڈ اب یہ میں کہاں جا رہا ہوں کافی زیادہ چوٹ لگنے والی ہے مجھے بٹ بجیا اسی بات سے سنچین کو میں منع کر رہا تھا لیکن سنچین کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میں تو پانی سے نیچے گر گیا ہوں مگر سنچین ابھی تک اوپر ہی ہے پتہ نہیں سنچین کو اتنی زیادہ اوپی سویمنگ کس طرح آتی ہے اور ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں رکھ کیوں نہیں رہا ہوں پانی کے اندر لگتا ہے کہ میرا سٹیمنہ کچھ زیادہ خراب ہو گیا ہے لیکن ابھی مجھے فٹا فٹ سے سنچین کو پانی سے باہر نکالنا ہے کیونکہ ابھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ کو ابھی اسی وقت گھر واپس جانا ہوگا لیکن اب میں یہاں سے آگے جاؤں گا کیسے راستہ تو بہت زیادہ خراب ہے اور یہ کیا میں پیڑوں کے بیچ میں فض گیا کیسے نکلوں یہاں سے باہر نکلنے کا یہ راستہ ہے یہاں سے پہلے ہم لوگ باہر جائیں گے اس کے بعد میں یہ بہتا راستہ پکڑ کے جاتا ہوں ہاں بھئے سنچین تو باہر آرہا یاں پھر میں گھر جاؤں لیکن یا حامدہ مجھے تو بہت زیادہ مزہ آرہا تھا ہاں مزہ تو آرہا تھا لیکن فائنل ہی آرہا ہے سنچین پانی سے باہر آگیا ہے آجا سنچین ابھی ہم لوگ کو گھر واپس جانا ہوگا اس والے پانی کا فلو کافی زیادہ تیز ہے آئی ہوپ کہ میں دوبارہ نیچے نہیں جاؤں گا اور چاپ تو یہاں پہ بیٹ پہ کیا کر رہے تو نے سویمنگ نہیں کرنی ہے کیا حامدہ سویمنگ تو میں نے کرنی ہے مگر پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے مجھے زیادہ اچھی سویمنگ نہیں آتی ہے ڈوب جاؤں گا ہاں ڈوب تو جائے گا لیکن سنچین کدھر رہ گیا وہ کھڑا ہوئے یار گا اس پانی کے دوسری سائیڈ پہ کھڑا ہوئے لگتا ہے کہ سنچین کا گھر جانے کا موڈ نہیں ہے مجھے اکیلہ ہی گھر جانا ہوگا ارے یا حامدہ میں تو آ گیا جاؤپ ابھی تیرا کیا موڈ ہے ارے بیٹا رکو میری مدد کرو یہ تو اسی چاچا جی کی آواز ہے کیا وہ چاچا جی بیٹا میری بلی پانی میں ڈوب گئے اس کو باہر نکال دو لیکن چاچا کس نے بہتا کہ بلی کو پانی میں بھیجو ارے بیٹا پلیز اس کو پانی سے باہر نکالو نہیں تو ڈوب جائے گی میں نے اس کو منع کیا تھا پھر بھی پانی میں چلی گئی سنچین دیکھ رہا ہے جب بڑوں کی بات نہیں مانتے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ حامدہ ابھی آپ کو جلدی سے بلی کو بچانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں پانی کے اندر ابھی کہاں پر ہے بلی چاچا جی بیٹا یہی پر ہے دھونڈ کے باہر نکالو پلیز اچھا ٹھیک ہے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی یہ بلی کدھر گئی یہ رہی بلی مجھے دیکھ تو گئی ہے لیکن کافی زیادہ نیچے گئی بھی ہے پانی میں بیٹا یہ رہی میری بلی یہ رہی ہاں چاچا جی بلی تو مجھے آپ کی دیکھ رہی ہے مگر پانی کا پریشر کافی تیز ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ نیچے چلا جاؤں ابھی نہیں یار گائز میں تو گیا واپس سے نیچے چاچا جی کی بلی کو بچانے کے چکر میں دوبارہ نیچے چلا گیا لیکن ابھی کچھ بھی کر کے مجھے چھوٹی سی بلی کو بچانا ہوگا کیونکہ یار گائز وہ انکل اپنی بلی سے کافی زیادہ پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں بلیاں اس کی بیٹے اور بیٹی جیسی ہیں تو مجھے ان کو بچانا ہوگا لگتا ہے کہ چاچا جی ان سے کافی زیادہ پیار کرتا ہے کہاں گئی بلی ابھی تو ادھر ہی تھی یہ رہی بلی بلکل یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ابھی مجھے فٹا فٹ سے اس کو پانی سے باہر نکالنا ہے اس سے پہلے کہ بچاری ٹوپ جائے یہ لو چاچا جی بلی آپ کے باہر آگئی ارے بیٹا تینکیو تم نے مجھے میری بلی واپس کر دی میں تمہارا حسان کیسے چکاؤں گا نہیں نہیں چاچا جی حسان چکانے کی ضرورت نہیں ہے میں بس ابھی نکل رہا ہوں گھر اور آپ اپنی بلیوں کا صحیح سے خیال رکھا کر ایک سیکنڈ یار گائز میں آپ لوگ کو بھی دکھاتا ہوں یہ والی دونوں کے دونوں بلیاں کافی زیادہ کیوٹ ہیں ابھی آپ لوگ دیکھو یہ بلیک کر رہی ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی ہے اور دوسری کدھر گئی دوسری بھی دھری تھی یہ چاچا جی بول رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور وہ اس کی بیٹی ہے کافی زیادہ کیوٹ ہیں لیکن مجھے ابھی فٹا فٹ سے گھر جانا ہوگا تھینکیو بیٹا تم نے مجھے میرا بیٹا واپس کیا چاچا جی کیا سچ میں یہ آپ کا بیٹا ہے کیا تم نے بلکہ صحیح بولا یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ تو بلی ہے تو میں بھی تو بلی ہوں لیکن آپ تو انسان ہو ارے بیٹا یہ بات تم کبھی نہیں سمجھو گے لیکن تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے تو بولو بدلے میں کیا چاہیے ابھی چاچا جی آپ مجھے کیا ہی دے سکتے ہو آپ تو خود مجھے کافی زیادہ گریب لگ رہے ہو چاچا جی ٹچ کرو گے تو اس سے کیا ہوگا ابھی یہ کیا کر دیا ہے اس نے لگتا ہے کہ مجھے بے ہوش کر دیا ہے ابھی چاچا جی مجھے زندہ کرو ٹھیک ہے بیٹا ابھی تم واپس جا سکتے ہو لیکن یہ کیا کوئی جادو وادو کیا ہے کیا آپ نے میرے اوپر ارے نہیں نہیں بیٹا بس ایک بات میری یاد رکھنا کونسی بات یاد رکھوں چھونے میں اور بیٹھنے میں بہت زیادہ فرق ہے اور اگر ہو سکے تو مجھے ایک سو کروڑ لاکے دے دینا ایک سو کروڑ لاکے دوں اور یہ آپ نے کیا بولا ہے کہ بیٹھنے میں اور چھونے میں فرق ہے یہ تمہیں جلدی پتا چلے گا بیٹا لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا چھونے میں اور بیٹھنے میں بہت زیادہ فرق ہے اور اگر ہو سکے تو میرے لیے ایک سو کروڑ لے آنا چھونے میں اور بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے اور ہو سکے تو میرے لیے ایک سو کروڑ لے کر آنا چاچا جی ایک سو کروڑ کہاں سے لے کر آنگا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری مرضی بیٹھو یار سنچن آچو فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو یہ چاچا تو کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ہاں بھائی چاپ تُو نے چلنا ہے یا پھر نہیں ایک سیکنڈ سنچن یہ ہم لوگ کی گاڑی کا کلر چینج ہو گئے کیا ارے یا ہمیں کلر نہیں چینج ہو گا بلکہ ہم لوگ کی گاڑی تو گول کی ہو گئی لیکن یہ والی گاڑی گول کی کیسے ہو گئی ابھی تھوڑی زیادہ پہلے تو یہ بلو کلر کی تھی لگتا ہے کہ چاچا جی نے آپ کا بہت زیادہ اوپی پاورز دے دی ہیں کتر گیا یہ چاچا جی کتر گیا واقعی میار گائج اس نے مجھے گول کی پاورز دے دی ہیں اور اس نے مجھے بولا تھا کہ بیٹھنے میں اور چھونے میں فرق ہوتا ہے ہاں یار گائج اس نے مجھے بولا تھا کہ بیٹھنے میں اور چھونے میں فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے مجھے بولا ہے کہ مجھے ایک سو کروڑ لا کے دو ایک سو کروڑ تو میں چاچا جی کو لا کے دوں گا ہم لوگ کی یہ والی گاڑی پانچ سو کروڑ کی سیل ہو جائے گی لیکن وہ چاچا جی کتر ہے وہ رہا ایک سیکنڈ میں ذرا اس سے بات کر کے آتا ہوں اس نے مجھے پاورز دی ہیں کیا ہاں یار گائج مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے پاورز دی ہیں چاچا جی وہ میں جیسے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا تو وہ گولڈ میں کنورٹ ہو گئی اسی لیے تو بیٹا بولا تھا میں نے تمہیں کہ یہ میرا بیٹا اور وہ میری بیٹی ہے ہاں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سچ بول رہے تھے لیکن چاچا جی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے گاڑی کیسے سونے کی بن سکتی ہے میری بات یاد ہے نا تمہیں بیٹھنے میں اور چھونے میں فرق ہوتا ہے ابھی اگر تم کسی بھی گاڑی کے اندر یا پھر جہاز یا پھر ٹرین یا پھر بورٹ کے اندر بیٹھو گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گی گولڈ میں لیکن اگر تم کسی چیز کو چھو گے تو پھر وہ بن جائے گی گولڈ کی پلیٹ اچھا وہ جو سونے کی اینٹ ہوتی ہے ہاں تم نے بالکل صحیح بولا تو اگر میں آپ کو ٹچ کروں تو مجھ سے پاورز لے کے میرے اوپر عزماؤگے کیا میرے اوپر یہ کام نہیں کرے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تینکیو چاچا جی آپ نے میری کافی زیادہ ہیلپ کر دی ہے ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ کام کرنے آج لیکن ہو سکے تو میرے ایک سو کروڑ لے آنا چاچا جی ایک سو کیا ایک ہزار کروڑ لاکے دوں گا آپ کو میں بیٹھو سنچن اچھا ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کرنے سونے کی گاڑی بھی چاہیے ہوگی مجھے سونے کا ایروپلین بھی چاہیے سونے کا ہیلیکپٹر بھی چاہیے اور دھیل ساری گول کی پلیٹس بھی مجھے چاہیے ہوگی اور کیا چاہیے سنچن ارے یا ہمیں سونے کی آرسی کار چاہیے ٹھیک ہے سونے کی آرسی کار ہو گئی اور سونے کی موٹر بائک ہو گئی اور کیا چیز رہ گئی ارے یا ہمیں گول کی بوٹ بھی چاہیے ہم لوگ کو ہاں گول کی بوٹ بھی چاہیے ہم لوگ کو اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی گھرور بھی بنا ڈالوں لیکن بیٹا یہ پاور صرف ایک دن کے لیے ہے تمہارے پاس چاچا جی ایک دن تو بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ایک گھنٹے کے لیے ہوتی پھر بھی میں پورے کے پورے لاس سینٹوز کو سونے میں کنورٹ کر دیتا لیکن ابھی ہم لوگ کو سب سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے اس کے بعد ہم لوگ کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چاچا جی کو ایک سو کروڑ پر لاکے دینے کیونکہ چاچا جی نے مجھے پاورز دی ہیں اور اگر میں نے اس کو ایک سو کروڑ نہیں دیے تو پھر یہ سمجھے گا کہ ہم لوگ کافی زیادہ سیلفش ہیں مغیر آگاہ ہم لوگ ایسا نہیں کرنے والے ہیں ابھی اگر انکل نے ہم لوگ کو پاورز دی ہیں تو ہم لوگ اس کو سو کروڑ تو لاکے دیں گے لیکن ابھی سو کروڑ ہم لوگ کے پاس آئیں گے کیسے اگر تو ان چھوٹی موٹی گاڑیوں کو میں ٹچ کروں گا تو یہ گولڈ میں کنورٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم لوگ گولڈ کو سیل کریں گے تو ہم لوگ کے پاس پیسے آ جائیں گے لیکن اس میں ہم لوگ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں کیا سوچ رہا ہوں حبدہ کیا سوچ رہے بار سب سے پہلے تو تم لوگ گاڑی سے اتھ رہو یہ سامنے دیکھ رہو کہ کتنی بڑی گاڑی ہے لیکن ابھی میں اس کو ٹچ کروں گا تو یہ گولڈ کی بن جائے گی اور اگر میں اس کے اندر بیٹھوں گا تو یہ گولڈ کلر میں کنورٹ ہو جائے گی کیا کروں میں کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو گولڈ میں کنورٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا سونا ہم لوگ کو چاہیے ہوگا تو اس والی موٹر بائک کو میں لگاتا ہوں ہاتھ کاما گئی موٹر بائک کدھر گئی ارے یا ہم بھے نیچے دیکھو موٹر بائک گولڈ میں کنورٹ ہو گئی فائنری یا گائز ہم لوگ کے پاس گولڈ کی پاورز آ چکی ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار گائز یہ ریال گولڈ ہے اور میرے خیال سے ون کیجی کا تو ہوگا ہاں یار گائز یہ ون کیجی کا ہونے والا ہے لیکن یہ پاورز تو ہم لوگوں نے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے یوز کی تھی اور یہ یہاں پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے پولیس والے نے سامنے بندے کو مار دیا لیکن پولیس والا خود کدھر ہے ہاں یار گائز پولیس والا خود مجھے کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس کی گاڑی سے نکل کے پیچھے بندہ بھی بھاگیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندر بیٹھتا ہوں اس کے بعد یہ گاڑی گولڈ کی ہو جائے گی کتنی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ابھی جب پولیس والا واپس آگے اپنی گاڑی کو دیکھے گا تو اس کو کافی زیادہ خوشی ہونے والی ہے لیکن اگر اس والی گاڑی کو میں دوبارہ ٹچ کروں گا تو پھر یہ گولڈ کی پلیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی تو میں تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اپنی اس والی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں کیونکہ یہ والی گاڑی مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے یہ سائز میں بھی بہت زیادہ بڑی ہے اور ابھی جب یہ گولڈ کی ہوگی پھر تو بہت زیادہ بڑیاں لگے گی فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں ہم لوگ کی گاڑی گولڈ میں کنورٹ ہو چکے یہ کتنی زیادہ بڑیاں لگ رہی ہے لیکن ہم لوگ کی ایک گولڈ کی پلیٹ پیچھے رہ گئی لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی تو ہم لوگ کے پاس گولڈی گولڈ ہونے والا ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے چاچا جی کو اس کے ایک سو کروڑ دینے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والا چاچا جی ہم لوگ کی آنسٹی کو ٹیسٹ کر رہا ہو ہاں یار گائز ہم لوگ تو کافی زیادہ آنسٹ ہیں تو مجھے چاچا جی کو سو کروڑ لاکے دینے ہوں گے بٹھا بھی سو کروڑ میں لاؤں گا کہاں سے مجھے کسی ایسی چیز کو گولڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا جو کہ مجھے سو کروڑ دے دے اور سنچنو چاپ تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو لاس سینٹوز کی ٹرین ہے یہ کتنے کی ہوگی ہم دیکھ کم از کم سو کروڑ کی تو ہوگی یار کیا بات کر رہے ہو سو کروڑ کی ٹرین ہوگی کیا ارے ہانے ہاں میں ٹرین تو کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے یہی بات میں سوچ رہا ہوں اگر پوری کی پوری ٹرین گولڈ کی ہوگئی اور ہم لوگ اس کو سیل کریں گے تو سو کروڑ تو ہم لوگ کو مل جائے گا اور اگر ہم لوگ کو سو کروڑ نہیں بھی ملا تو پچاس کروڑ تو مل جائے گا ہاں یار گائی سب سے پہلے ابھی ہم لوگ جانے والے ٹرین کو گولڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ٹرین کے اندر بیٹھوں یا پھر اس کو ٹچ کروں ارے ہاں پہلے ہم لوگ ٹرین کے اندر بیٹھیں گے کیونکہ آج تک میں نے گولڈ کی ٹرین تو دیکھی نہیں ہے گولڈ کی ٹرین تو سنچن میں نے بھی آج تک نہیں دیکھی ہے تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ فٹا فٹ سے جاتے ہیں ریلوے ٹریک کے پاس اور پھر سب سے پہلے میں ٹرین کے اندر بیٹھوں گا پھر وہ والی ٹرین کنورٹ ہو جائے گی گولڈ میں اس کے بعد میں اس کو ایک جگہ پہ روکوں گا اور پھر جیسے ہم لوگ کی ٹرین رکے گی پھر میں اس والی ٹرین کو ہاتھ لگاؤں گا اور وہ کنورٹ ہو جائے گی گولڈ کی پلیٹس میں اور یا ہاں یا پھر ہم لوگ اس آئی سونے کی پلیٹس کو جا کے سیل کر دیں گے آنا سنچن سو کروڑ سے زیادہ ہم لوگ کے پاس ہو جائیں گے لیکن ابھی ریلوے ٹریک گیا کدھر یہیں کہیں پر ایک ریلوے ٹریک ہوتا تو تھا اور ایک سیکنڈ یہاں پہ نیچے کچھ انسان بھی ہیں اگر میں نے کسی انسان کو ٹچ کیا تو کیا وہ بھی گولڈ میں کنورٹ ہو جائے گا کیا ہم دے یہ تو ہم لوگ کو ٹیسٹ کرنا ہو گا چلو ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ ریڈی ہو کیا آرے یا ہاں میں انسان سونے کا بن جائے گا کیا سنچن دیکھ چاچا جی نے مجھے بولا تھا کہ چھونے میں اور بیٹھنے میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے تو ابھی تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے میں چھو کے دیکھتا ہوں اور یہ ریلوے یہ گولڈ کی پلیٹ میں کنورٹ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا وہ گولڈ کی پلیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی تو سنچن تو ایک کام کر کے میرے پاس مت یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی سونا بن جائے لیکن یہاں ہامدے مجھے لگتا ہے کہ ٹرین گولڈ میں کنورٹ نہیں ہوگی کیونکہ آج تک میں نے کبھی گولڈ کی ٹرین تو دیکھی نہیں ہے تو نے آج سے پہلے کبھی کسی انسان کو سونے کی ہیٹ میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیا ارے یہاں ہامدے یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا تو پھر تو گولڈ کی ٹرین بھی آج پہلی دفعہ دیکھے گا کافی زیادہ مزہ آنے والا تھوئے آئے کائز آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانے آئے کائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے گولڈ کی ٹرین کو لیکن سنچن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ گولڈ سیل کس کو کریں گے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ گولڈ کی ٹرین کو لے کے جائیں گے سیمیون کے پاس اور پھر سیمیون کو ہم لوگ پوری کی پوری گول کی ٹرین ہی سیل کرتیں گے ہم نے ٹرین کو سیمیون کے شوروم پر کس طرح لے کے جائیں گے یا سیمیون کے شوروم پر نہیں لے کے جائیں گے سیمیون کو ہم لوگ ٹرین کے پاس بلائیں گے تم لوگ ایک سیکن رکھوں میں پٹا پٹ سے سیمیون کو کال کرتا ہوں ہامیٹی کیا حال ہے تمہارے سیمیون میں تو ٹھیک ہو تم بتاؤ کہ تمہارے کیا حال ہے حامی ٹی میرے حال تو بڑی ہیں تمہیں لئے ایک کام کرو گے کیا نہیں نہیں سی cięین ابھی میں نے تمہارے لئے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں گولڈ کی گاڑی دوں تو تم کتنے پیسے دوگے کیا حامی ٹی گولڈ کی گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی نہیں ویسے سوچ ہو اگر میں تمہیں گولڈ کی گاڑی دے دوں تو تم مجھے اس کے بدلے کتنے پیسے دوگے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی کونسی ہے گاڑی وہ جو لاؤس سینٹر اس کا بڑا سا ٹرک گھومتا ہے نا ہاں وہ جو کافی زیادہ بڑا آف روڈنگ ویہیکل ہے ہاں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں اگر وہ میں تمہیں دے دوں گولڈ کا تو پھر کتنے پیسے دوگے ہاں میٹی وہ تو سائز میں کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن گولڈ ریال ہوگا نا ہاں ہاں ہنڈرڈ پرسن ریال گولڈ ہوگا ہاں میٹی میں تمہیں اس والی آف روڈنگ ویہیکل کے دوں گا پورے کے پورے پانچ کروڑ پانچ کروڑ پانچ کروڑ تو کم ہے اچھا اور اگر میں تمہیں گولڈ کی ٹرین دے دوں تو پھر ہاں گولڈ کی ٹرین کہاں سے ہے ہی تمہارے پاس ابھی سیمیون تم سوچو کہ اگر میں تمہیں گولڈ کی ٹرین دے دوں تو پھر تم مجھے کتنے پیسے دوگے اگر تو تم مجھے گولڈ کی ٹرین لا کے دے دوگے تو میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے سو کروڑ اچھا تو ایک کام کرو کہ میں تمہیں اپنی لوکیشن بھیجتا ہوں تم فٹا فٹ سے میری لوکیشن پر آ کے ٹرین لے جاؤ اے گولڈ کی ٹرین تمہارے پاس ہے کیا آنا سیمیون گولڈ کی ٹرین ہے میرے پاس ٹھیک ہے آمی ٹی لوکیشن بھیجو میں ابھی آتا ہوں اور یاد رہے پورے کے پورے سو کروڑ لے کر آنا اپنے ساتھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمی ٹی میں ابھی لے کر آتا ہوں بلکی ایک سیکنڈ رکو ایک کام کرو کہ آتے ہوئے کوئی لیمبورگنی لے کر آنا چلو ٹھیک ہے لیمبورگنی لے آنگا بلکی ایک منٹ رکو آتے ہوئے صرف لیمبورگنی نہیں میرے ساتھ سنچن اور چاپ بھی ہیں نا تو تمہیں کام کرو کہ آتے ہوئے تین سوپر کارز کو لے کر آو اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دینا کہ وہ سوپر کارز کتنے کی ہیں آمی ٹی تمہیں کتنے والی چاہیے مجھے سو کروڑ والی تین گاڑیاں چاہیے اس کا مطلب کہ تین سو کروڑ تم مجھے دھوگے ہاں تین سو کروڑ میں تمہیں دوں گا اور یہ جو ٹرین تم پرچیس کروگے اس کے سو کروڑ ہوگے ارے واہ آمی ٹی اتنا بزنس تو پوری زندگی میں میں نے کبھی بھی نہیں کیا ٹھیکے تو پھر سیمیون ریڈی ہو جاؤ میں تمہیں تھوڑی دیر میں لوکیشن سنڈ کرتا ہوں ابھی یار گائز ٹائم آ چکا ہے ٹرین کو گولڈ میں کروڑ کرنے کا لیکن اس سے پہلے مجھے اس والی ٹرین کو چلانا ہوگا اور ٹرین کو چلانے کے لیے مجھے پہلے ٹرین کے اوپر چڑھنا ہوگا تو میں کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو پاک کرتا ہوں بلکل یہاں پر اور سنچن اور چاپ تم لوگ کو مجھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یا حامدہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا نہیں نہیں اس انچن میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے میں بس فٹا فٹ سے ٹرین کے اوپر چڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں نے جانا ہوگا اس کے ڈرائیور کے پاس مگر ایک سیکنڈ یہ ٹرین کو زالے سلو ہو گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نیچے اترتا ہوں اور ابھی مجھے اس کا دروازہ کھولنا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے ابھی یار گائز میں تو اوپر چلا گیا تھوڑا سا مجھے نیچے اترنا ہے اور چلتے ہیں ٹرین کے اندر ہاں بھائی یہ کام کرو کہ ٹرین کو روک دو لیکن میں کیوں ٹرین کو روکوں گا کیونکہ میں بول رہا ہوں کہ ٹرین کو روک دو نہیں میں ٹرین کو کبھی بھی نہیں روکوں گا ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ روکو ٹرین کو نہیں نہیں میں ٹرین کو نہیں روکوں گا ٹرین چلتی رہے گی اگر ٹرین کو نہیں روکو گے تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا مارنا ہے تو مار دو لیکن ٹرین کو نہیں روکوں گا مجھے اس کو مارتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا اور ہم لوگ پہلے دفعہ لاؤ سینٹوز کی ٹرین کے اندر بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو میں مارتا نہیں ہوں میں اس کو گولڈ میں کنورٹ کر دیتا ہوں بے نہیں یار گائز یہ تو بندہ گولڈ میں کنورٹ ہو گیا لیکن ابھی مجھے ٹرین کو روکنا ہے ٹرین کو مجھے خود چلانا ہوگا اس کا ڈرائیور تو کنورٹ ہو گیا ہے گولڈ میں اور ابھی اگر اس وقت ٹرین کو میں چلاؤں گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گی گولڈ میں لیکن کہاں سے بیٹھ کے چلا ہوں یہاں سے چلاتا ہوں چل پڑی یار گائز ٹرین کو میں لٹرلی میں خود چلا رہا ہوں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی سیٹ چینج کروں یہ والی سیٹ زیادہ اوپی ہے ہاں یار گائز یہ والی سیٹ زیادہ بڑی ہے لیکن ابھی مجھے دیکھنا ہوگا باہر سے ٹرین کا کلر چینج ہویا ہے یا پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ یار گائز ٹرین تو واقعی میں گولڈ میں کروٹ ہو گئی ہے پوری کی پوری ٹرین لٹرلی میں گولڈ میں کروٹ ہو گئی ہے ٹرین کو اس والی بریج کے اوپر ہی روک دیتا ہوں رک گئی ہاں یار گائز ٹرین رک گئی فٹا فٹ سے سیمیون کو کال کرتا ہوں ہاں میٹی گاڑیاں لے کر آ جاؤں کیا ہاں سیمیون تم جلدی سے تینوں کی تینوں گاڑیاں میری بتائیوی لوکیشن پر لے کر آو ٹھیک ہے ہاں میٹی ابھی لے کر آتا ہوں اور ہاں یاد رہے سات میں پیسے بھی لے کر آنا سو کروڑ ہاں میٹی تین سو کروڑ کی گاڑیاں تو میں دو سو کروڑ کی دے دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ سیمیون سے میں نے تین گاڑیاں منگوائی ہیں جو کہ سو سو کروڑ کی ہیں تو تین گاڑیاں ہو گئی تین سو کروڑ کی اور اگر ہم لوگ تین سو کروڑ سے ایک سو کروڑ کی ٹرین مائنس کریں تو پیچھے رہ گئے دو سو کروڑ اور ابھی دو سو کروڑ مجھے دینے ہیں سیمیون کو ایک کام کرتا ہوں کہ کسی اور چیز کو گولڈ میں کنورٹ کرتا ہوں ہاں یار گائز کسی اور چیز کو گولڈ میں کنورٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے سیمیون کو بولتا ہوں کہ تین نے ہی ایک گولڈ کی گاڑی لیا ہے مگر ایک سیکن جائے گائز میرے پاس ایک پلان ہے نا ابھی بس آپ لوگ دیکھتے جاؤں کہ میں کرتا کیا ہوں سیمیون بس ایک دفعہ یہاں پر آ جائے کافی زیادہ ٹائم گزر گیا اب تک تو سیمیون کو آ جانا چاہیے تھا اور آ گیا فائنلی آر گائز سیمیون یہاں پر آ گیا ہے اور گاڑیاں بھی کو زیادہ اوپی لے کر آیا ہے ہاں میٹی ٹرین تو واقعی میں سونے کی ہے ہاں یہ سونے کی ٹرین کتنے میں لوگے ایک سو کروڑ میں اور یہ تمہاری گاڑیاں کتنے کی ہیں یہ تینوں کی تینوں گاڑیاں تین سو کروڑ کی دوں گا اور اگر یہ سو کروڑ کی ٹرین منس ہوگی تو پھر کتنے پیسے میں نے تمہیں دینے تمہیں مجھے دینے دو سو کروڑ اور اگر یہ گولڈ کی ہوئی تو پانچ سو کروڑ کی ٹھیک ہے تو پھر تو میں کام کرو کہ مجھے فیلال ایک ہی گاڑی چاہیے ٹھیک ہے ہاں میٹی کونسی والی گاڑی چاہیے مجھے چاہیے یہ ریڈ والی یار گائز اوپی رہ گی کیونکہ لیمبورگینیز تو ہم لوگ نے کافی زیادہ چلائی ہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی تھوڑی سی نیو ہے اور یہ ٹھیک رہ گی مگر ایک سیکنڈ پہلے میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں پیچھے سے تو یہ والی گاڑی بھی کوئی زیادہ ہی اوپی لگ رہی ہے اور یہ والی گاڑی زیادہ مستے یار گائز یہ ریڈ والی ہم لوگ چوز کرنے والے ہیں اور ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ لیمبورگینی کے اندر بیٹھوں یا پھر اس کو ٹچ کروں اندر بیٹھوں گا تو یہ گولڈ کلر میں کنورٹ ہوگی ٹچ کروں گا تو گولڈ کی انٹو میں کنورٹ ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار گائز یہ گولڈ میں کس طرح کی لگتی ہے اوپی ہے یار گائز کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اسی کو رکھ لوں اپنے پاس مگر ایک سگنڈ اتنے کم ٹائم میں اس کا شیشہ بھی ٹوڑ گیا اور کافی زیادہ سکریچز بھی آگئے ہیں کام کرتا ہوں کہ اس کو باپس سے یہی پر پار کرتا ہوں اور یلو سیمیون تمہاری گاڑی کنورٹ ہو گئے یہ پانسو کروڑ پر دے دو مجھے ارے واہ ہمیٹی گاڑی تو گول کی ہے ہاں یہ والی گاڑی گول کی ہے ابھی دیکھو پانسو کروڑ اس کے اور ایک سو کروڑ کی میں نے تمہیں یہ والی ٹرین سیل کی ہے ٹوٹل کتنے ہو گئے ٹوٹل ہو گئے ہمیٹی چھ سو کروڑ ابھی چھ سو کروڑ میں سے میں تمہاری یہ سو کروڑ کی گاڑی پرچیس کر رہا ہوں پیچھے کتنے رہ گئے پیچھے رہ گئے پانسو کروڑ ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ سو کروڑ مجھے کیش دے دو جو کی میں نے چاچا جی کو دینے ہے اور باقی کے چاچا کروڑ میں نے بیک اکاؤنٹ میں سنٹ کر دو ٹھیک ہے ہمیٹی ابھی کرتا ہوں لیکن اگر اس والی گاڑی کو بھی گول میں کنورٹ کر دو گی تو تمہارا کیا جائے گا ہاں ویسے میرا کیا ہی جا رہا ہے ایک سیکنڈ رکھوں میں اس کو بھی گول میں کنورٹ کر دیتا ہوں گاڑی تو یہ بھی کچھ زیادہ ہی مست ہے لو بھائی سیمیون تمہاری یہ والی گاڑی بھی گول میں کنورٹ ہو گئی تھی مگر تھوڑی سی ٹھک گئی کوئی بات نہیں سونا ہے سونا تو چلتا ہے مگر یہ والی گاڑی بھی گول میں کچھ زیادہ ہی اوپی لگ رہی ہے ہاں یار گائز یہ بھی کچھ زیادہ ہی مست ہے مگر جو ہم لوگوں نے گاڑی چوز کی ہیں ہاں یار گائز وہ سب سے زیادہ ہی ہے ابھی فٹا فٹ سے یہ والی گاڑی جا کے دیتا ہوں سیمیون کو اس سے پہلے کی پیچھے سے کوئی اور ٹرین آ جائے ہاں یار گائز مجھے یہاں سے نکلنا ہے لو بھائی سیمیون تمہاری دوسری گاڑی بھی گول میں کنورٹ ہو گئی ہے ابھی مجھے چلنا ہوگا لیکن لیمبورگینی کا دروازہ کدھر گیا ہاں لیمبورگینی کا دروازہ یہی کہیں پر ہوگا دیکھو تمہیں دو گاڑیاں دے دی ہیں نا میں نے ٹھیک ہے آمی ٹی میں نے تمہیں چار سو کروڑ بھیج دی ہیں اور سو کروڑ کیش تمہاری گاڑی کے اوپر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جلدی کرو سیمیون آمی ٹی پیسے رکھ دی ہیں میں نے تمہاری ساتھ کام کر کے بہت مزا آیا آہ مجھے پہ کوئی زیادہ مزا آیا لیکن ابھی ہم لوگ اپنی اس والی مست گاڑی کو گول میں کنورٹ کرنے والے ہیں یہ والی گاڑی مجھے سب سے زیادہ اوپی لگ رہی ہے اس کی ہیڈ لائٹس بھی نیچے کی طرف ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہونے والی ہے لیکن ابھی مجھے چاچا جی کو اس کے سو کروڑ دینے ہیں ہاں یار گائز کیونکہ اس نے مجھے ساری کی ساری پاورز دی ہیں تو مجھے اس کو سو کروڑ دینے ہوں گے اور جیسے ہم لوگ چاچا جی کو سو کروڑ دیں گے اس کے بعد میں نے اپنے لئے بھی بہت کچھ کرنا ہے ہاں یار گائز مجھے گول کا ایروپلین بھی چاہیے اور گول کا ایروپلین مجھے کوئی ایسا ویسا نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میں گول ایروپلین کو گول میں کنورٹ کروں ہاں یار گائز آپ لوگ سوچو کہ جب گول ایروپلین ہوگا اور پھر جب وہ گول میں کنورٹ ہوگا تو کتنا ہی زیادہ اوپی لگے گا مزہ آنے والا ہے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو میں آپ لوگ سے چاچا جی کے پاس جا کے ملتا ہوں یہاں تک آتے آتے مجھے کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی بتانے چاچا جی یہاں پر ہوگا بھی یہاں پر نہیں جلدی سے ٹائم دیکھ لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ والی پاور صرف آج کے لیے ہیں ابھی تو لگ بگ ساڑے تین بج رہے ہیں ٹائم ہے ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہے لیکن ہم لوگوں نے سویمنگ کہاں پر کی تھی مجھے جگہ صحیح سے یاد نہیں آرہی ہے ہاں یہ وہی بریج ہے میرے خیال سے یہاں سے ہم لوگ نیچے کی طرف گئے تھے ابھی گاڑی کو یہاں سے ٹرن کرتا ہوں چاچا جی نے تو ہم لوگ کی قسمت ہی بدل ڈالی مگر ابھی اپنی اس والی گاڑی کو کیسے لے کے جاؤں اتنی مشکل سے یہ والی سوپر کار میں نے پرچیز کی ہے مگر میرے خیال سے ابھی یہ ٹوٹ جائے گی ہاں یار گائز یہ ٹوٹ جائے گی یہاں سے اب یہ آگے کیسے جائے گی اور ایک سیکنڈ ابھی تک تو صحیح چل رہی ہے ہاں یار گائز ابھی تک تو صحیح چل رہی ہے مگر کب تک چلے گی یہ بات ہم لوگ کو نہیں پتا ہے دھیرے دھیرے میں اس کو لے کے جاؤں گا آگے کی طرف اور وہ انکل کدھر گیا ہم لوگوں نے کیمپ کدھر کیا تھا نہیں 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 یہ تو وہ جگہ ہے ہی نہیں ہاں یار گائز یہی وہ جگہ ہے بلکل یہی وہ جگہ ہے مجھے بس گاڑی کو یہاں سے نیچے ہوتارنا ہے اور یہ چاچا جی بھی نیچے ہی کھڑا ہوا ہے آوائی چاچا جی یہ دیکھو پورے کے پورے سو کروڑ میں آپ کے لے کر آ گیا ہوں ارے بیٹا مجھے لگا تھا کہ تم واپس نہیں آگے ایسے کیسے واپس نہیں آگا آپ نے مجھے اتنی زیادہ پاورز جو دی ہیں یہ والی پاورز میں نے پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں کو دی تھی لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا لیکن چاچا جی وہ کیا ہے نا کہ میں کسی کا احسان لیتا نہیں ہوں اور کہ میرے پر کوئی احسان کرے تو میں وہ بھولتا نہیں ہوں ارے واہ بیٹا تم تو بہت آگے جاؤگے یہ والے سو کروڑ بھی تم اپنے پاس رکھو ہاں یہ تو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں نے ٹرین کو گوڑ میں کنورٹ کیا تھا نہیں نہیں بیٹا میرے پاس کونسا پیسوں کی کمی ہے تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو یہ والی گاڑی لے کر جاؤ اور اپنی زندگی جی لو اور تمہاری پاور صرف آج ایک دن کے لیے نہیں بلکہ دو دن کے لیے ہوں گی پھر دو دن کے لیے پاور جاں گی گھول کی ہی کہ تھینکیو چاچا جی میں چلتا ہوں پھر لیکن ابھی اس والی گاڑی کو اوپر کیسے لے کر جاؤں گا کیا وہاں بیٹا گاڑی اوپر نہیں جاری کیا اوپے چاچا جی گاڑی تو ڈوب گئی میرے ہوتے ہوئے گاڑی کیسے ڈوب سکتی ہے چاچا جی ڈوب گئی آپ کے سامنے ہی ہے پانی کے اندر چلی گئی ہے بیٹا تم بالکل بھی فکر مت کرو تمہاری گاڑی ابھی ہوا میں بھی اڑے گی ہاں ہوا میں اڑے گی ہاں بیٹا ابھی یہ گاڑی ہوا میں بھی اڑے گی چاچا جی کے پاس تو کچھ زیادہ ہی پاورز ہیں لیکن گاڑی ہوا میں اڑے گی ہے بے یار گائز ہم لوگ کی گاڑی ہوا میں اڑے گی ہے یہ کس طرح کی پاورز دے دیں اس نے مجھے ماننا پڑے گا یار گائز ماننا پڑے گا یہ بہت زیادہ پاورفل کوئی بند ہے ہاں یار گائز یہ کافی زیادہ پاورفل ہے میری گاڑی پانی کے اندر چلی گئی تھی اور پھر چاچا جی نے دیکھا کہ میں اس کو پیسے لوٹانے کے لیے آیا ہوں تو اس نے میری گاڑی کو ہوا میں اڑا دیا اور ابھی لٹرل ہی میں یار گائز یہ والی گاڑی ہوا میں اڑ سکتی ہے مگر مجھے ابھی اس کو نیچے اتارنا ہوگا کتنی مس چیز ہے یار گائز واقعی میں چاچا جی کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کس طرح رہا ہے ہم لوگ کی گاڑی بلکل ہمارے کنٹرول میں ہے ابھی میں اس کو روڈ کے پاس لے کے جاتا ہوں اور پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ اس فالی گاڑی کو زمین پر لینڈ کریں گے بلکل ہیلیکاپٹر کی طرح ماننا پڑے گا بھائی صاحب بہت ہی زیادہ اوپی پاورز ہیں ہم لوگ کے پاس ارے یا حامدہ آپ کہاں پر ہو سنچن اوچاو مجھے چھوڑو تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کدھر ہو ارے یا حامدہ ہم لوگ تو اپنے گھر پر ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ ائرپورٹ آجاؤ بلکہ ائرپورٹ متاؤ میں ہم لوگ کے گھر کے باہر آ رہا ہوں لیکن یا حامدہ ابھی آپ جا کدھ رہے ہو میں لاز سنٹوس کے ملیٹری بیس کے اندر چلا بھی گیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ کے لیے کوئی فائٹے جٹ وغیرہ لے آؤ اچھے ٹھیک ہے امید پھریا ہم لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ مجھے جانا ہے ملیٹری بیس کے اندر اور ملیٹری بیس کے اندر تو میں اپنی یہ والی گاڑی اڑا کے لے کے جانے والا ہوں رات ہونے والی ہے مگر ہم لوگ کو دکت نہیں ہے کیونکہ یہ والی پاورز میرے پاس رہنے والی ہیں پورے کے پورے دو دن گاڑی کو پاک کرتا ہوں یہاں پر بلکہ پاک نہیں یار گائز گاڑی کو لینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ کی گاڑی ہوا میں اڑ سکتی ہے لیکن ابھی گولڈ کی کیا چیز لے کے جاؤں سنچن اور چاپ کے پاس یہ والے فائٹر جیٹس تو گولڈ میں مزا نہیں کریں گے یہ والا کارگو پلین اگر گولڈ میں کنورٹ ہو گیا تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی اپنی گولڈ والی گاڑی کو یہ پر پاک کرتا ہوں بلکہ ایک سیکنڈ ہے گائز یہ بھی ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو میں اپنے کارگو ایرو پلین کے اندر لے کے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے اس کو گولڈ میں کنورٹ کرنا ہے آئی ہوپ کے آر گائز کوئی مجھے یہاں پر دیکھے گا نہیں کیونکہ میں اڑتا ہوا یہاں پر آیا ہوں بے آر گائز پورا کارگو ایرو پلین گولڈ میں کنورٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی مجھے اپنی گاڑی اس کے اندر پاک کرنی ہے اس کا پیچھے والا دروازہ تو میں نے کھول دیا ہے اور رات ہونے میں بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے جلدی سے اپنی گاڑی کو بھی اس کے اندر پاک کر کے یہاں سے نکل تھا ہوں اور باقی کا کام میرے خیال سے ہم لوگ کو رات میں ہی کرنا ہوگا ہم لوگ کی یہ والی گاڑی بھی دکھنے میں بہت زیادہ اوپی ہے اس کے اوپر سے میں نے پیسے ویسے ہٹا دی ہیں کیونکہ آر گائز ابھی پیسوں کی ہم لوگ کو ضرورت ہے نہیں مجھے لگا تھا کہ چاچا جی کو پیسے چاہیے ہوں گے بٹ اس نے مجھے بولا کہ پیسوں کی ضرورت اس کو بھی نہیں ہے ہے کیا ہاں یار گائز اس میں کوئی ہیٹ لائٹس نہیں ہے کیونکہ وہ کہنا کے رات ہونے والی ہے مگر اس کی سپیڈ اتنی تیز کیسے ہے ہے تو یہ اتنا بڑا کارگو پلین بٹ اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اس کو فلائے کرنے کا لیٹس کو یہ والی ایروپلین کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کرنے میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ کے پاس گولڈ کی یارڈ بھی ہونی چاہیے اور گولڈ کا ایروپلین بھی چاہیے ہم لوگ کو یار گائز یہ کار کو ایروپلین میں ہم لوگ تھوڑی نہ گھومیں گے مجھے کوئی نہ کوئی پرائیویٹ ایروپلین چاہیے ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے چاہیے گولڈ کی سوپر بائک ہاں یار گائز سوپر بائک چاہیے مجھے وہ بھی گولڈ کی اور اس کے لیے ہم لوگ کو جانا ہوگا سیمیون کے پاس اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والا ایروپلین ہی لے جاؤں سیمیون کے شوروم کے اوپر مگر یہ کریش کر جائے گا یار گائز مجھے پتہ ہے کہ یہ کریش کرے گا اور سیمیون کا کافی زیادہ نقصان بھی ہو جائے گا بٹ ابھی کیا کریں یار گائز ہم لوگ کو سوپر بائک تو چاہیے ہوگی تو میں کام کرتا ہوں کہ ایروپلین کو لینڈ کرتا ہوں ہاں یار گائز لینڈ کرنا اس کو کافی زیادہ مشکل ہے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ impossible ہے بٹ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو لینڈ کر ڈالوں اور لینڈ ہم لوگ اس کو کریں گے بلکل یہاں پر اور تھک گیا کافی زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور میں تو نکلا باہر ہم لوگ کی گاڑی بھی فٹ گئی مگر سونا کافی زیادہ ہے یار گائز روڈ پر گولڈ ہی گولڈ ہے لیکن مجھے ابھی چاہیے گولڈ کی سوپر بائک دیکھتے ہیں کہ سیمیون کے شوروم میں سوپر بائک کوئی ہے یا پھر نہیں سیمیون نے یہ والی ٹرین بھی یہاں پہ پار کر کے رکھی ابھی تک لگتا ہے کہ اس نے سیل نہیں کی لیکن سنچن اور چاپ میرا گھر پہ ویٹ کر رہے ہوں گے ان لوگ کو یہاں پہ بلاتا ہوں ارے یا حمدہ آپ کہاں پر ہو سنچن رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور میں نے ابھی کافی زیادہ کام کرنا ہے تو بھی کام کر کہ چاپ کو لے کے فٹا فٹ سے سیمیون کے شوروم پر آ جا کیونکہ میں ابھی لاؤس سینٹوس کی چار سب سے زیادہ اوپی سوپر بائکس کو پرچیس کرنے والا ہوں اور پھر میں ان کو گولڈ میں کنورٹ کروں گا اور وہ والی بائکس ہوں گی ہم لوگ کی اچھا ٹھیک آمید بھے میں ابھی آتا ہوں سنچن اور چاپ یہاں پر آ جائیں گے ہاں بھئی سیمیون موٹر بائکس تو کچھ زیادہ ہی اوپی لے کر آ گئے ہو ہاں میٹی یہ والی موٹر بائکس میں کسی اور کے لیے لے کر آیا ہوں ہاں مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں کونسا بولا تھا ہاں میٹی یہ چاروں کی چاروں موٹر بائکس میں نے چار سو کروڑ میں سیل کی ہیں بس چار سو کروڑ میں اور اگر یہ والی گاڑی گولڈ کی ہوگی تو کتنے کی ہوگی ایک ہزار کروڑ کی اور اگر یہ والی بھی گولڈ کی ہوگی تو تو پھر ٹوٹل تین ہزار کروڑ ٹھیک ہے تو پھر ایک سیکنڈ تم رکو سب سے پہلے تو اس کو گولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں لو بھائی سیمیون تمہاری گاڑی گولڈ میں کنورٹ ہوگی مگر ایک سیکنڈ چاچا جی نے مجھے وہ فلائنگ والی پاورز دی تھی نا تو وہ مجھے چیک کرنا ہے کہ کیا میں اس والی گاڑی کو فلائے کر سکتا ہوں بیار گائز کتنی زیادہ اوپی پاورز ہیں یہ والا چاچا جی تو بہت زیادہ کام کا ہے دوبارہ جاؤں گا اس کے پاس مگر نہیں ابھی دوبارہ میں اس کے پاس جا کے کیا ہی کروں گا اور لیڈی اس نے مجھے اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں یہ والی فرمولا ون کار ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور گیا موٹر بائک والا بیچ میں آ گیا تھا وہ بھی گیا اور یہ میڈم جی گئی بائک والا بچیا ہے موٹر بائک والا بچ گیا بٹ میں نے کسی اور کو بھی لگتا ہے کہ ٹکر مار دیا مگر کوئی بات نہیں ابھی اگر روڈ پہ گھومیں گے تو ٹکر تو لگے گی مگر یہ والی فرمولا ون کار ہے گا کافی زیادہ فاسٹ ہے لائٹننگ فاسٹ ہے آپ لوگ بول سکتے ہو مگر ابھی مجھے یہ سیمیون کو واپس کرنی ہے کیونکہ گاڑیاں واریاں تو ہم لوگ کے پاس آ جائیں گی مجھے چاہیے گول کی سپر بائک جو کہ مجھے ملے گی سیمیون کے پاس سے اور سیمیون بھائی صاحب دوسری گاڑی اٹھا کے لے کر آ گئے اس کو تو میں نے گول میں کنورٹ کرتا ہوں کیونکہ یار گائز یہ کافی زیادہ نوبڑی ہے مگر سیمیون کی یہ والی گاڑی بھی کچھ زیادہ عجیب سی لگ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو بھی گول میں کنورٹ کر کے دیتا ہوں سیمیون کو یہ لو بھائی سیمیون یہ بھی ہو گئی گول میں کنورٹ گاڑیاں واریاں تو بہت گول میں کنورٹ کر دی ہیں ہم لوگوں نے مگر سنچن اور چاپ کدھر ہیں وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آ رہے ایک کام کرتا ہوں کہ باہر جان کے دیکھتا ہوں آمیٹی گاڑیاں توڑو گے کیا ابے سیمیون گول کی گاڑیاں کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو لیکن یہاں ہم لوگ تو آ گئے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ پہنچ گئے سویمنگ کرنے کے لیے نکلے تھے اور پھر ہم لوگوں نے بچایا ایک بلی کو بلی کو بچانے کا اتنا بڑا سرپرائز ملے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سنچن اور چاپ یہ رہے آمی سیمیون دیکھو یہ تمہاری دونوں کے دونوں گاڑیاں گول میں کنورٹ ہو گئی ہیں اور ابھی یہ چاروں کی چاروں بائکس ہوئی میری ٹھیک ہے آمی ٹی تمہاری ہو گئی ارے یا ہمیں اس کو گول میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سنچن سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں لو بھائی سنچن اور چاپ یہ والی موڈر بائک تو بن گئی گول کی لیکن میں اس کو تھوڑا سا چلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے کافی زیادہ اوپی لگتی ہے گولیاں بھی اس کے اندر ہیں اور چلنے میں بھی کچھ زیادہ اوپی ہے ٹربو وربو ہے کیا اس کے اندر ویسے ٹربو ہونا تو چاہیے کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نکالیں گے ٹربو یار گائز لائٹننگ پاسٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے لیکن مجھے ابھی واپس سے شوروں پر جانا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ باقی کی موٹر بائکس کو بھی گول میں کنورٹ کر ڈالوں ہاں یار گائز مگر پہلے مجھے اس کو نیچے اتارنا ہوگا اب یہ نیچے کب اترے گی یہ تو یار گائز کچھ زیادہ سلو ہے موٹر بائک تو اٹھا لی ہے مگر یہ ہوا میں ہی اڑی جا رہی ہے نیچے بدانے کب آئے گی اور ایک منٹ بھائی یہ کیا تھا ابے بھائی صاحب یہ کیا چیز تھی یہ ایک دم سے موٹر بائک کو کیا ہو گیا مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی جیسے ہی میں نے ٹربو والا بٹن دبایا تھا موٹر بائک کی پیچھے سے ریڈ کلر کا فلیم نکلا ہاں یار گائز ریڈ کلر کا فلیم کیسے نکل سکتا ہے اور موٹر بائک گئی کدھر کچھ زیادہ عجیب سا سین ہو گیا ہم لوگ کے ساتھ اور آئی ہوپ کے یار گائز بچ جاؤں گا اور بچ بھی گیا ہوں لکی لی ابھی چلتے ہیں سیمیون کے شوروم کے اندر لیکن یہ موٹر بائک والی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہاں یار گائز کچھ زیادہ عجیب سا سین ہو گیا ہم لوگ کے ساتھ جیسے ہی میں نے ٹربو کا بٹن نکالا موٹر بائک کی پیچھے سے ریڈ کلر کا سموک نکلا اب پتہ نہیں ریڈ کلر کا سموک کیوں نکلا ارے یا ہم دے موٹر بائک کدھر ہے پتہ نہیں سینچن آسمان میں کہیں پہ کھو گئی ابھی کس کو گولڈ میں کنورٹ کروں اس کو کنورٹ کرتے ہیں مگر وہ کیا ہے نا کہ اس والی موٹر بائک میں زیادہ کچھ ہے نہیں تو جتنا تھا ہم نے اتنا تو گولڈ میں کنورٹ کر دیا ہے مگر ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن زیادہ اوپی نہیں ہے ارے یا ہم بہت ساتھ والی بہت زیادہ اوپی ہے ہاں ساتھ والی تم لوگ بول سکتے ہو بہت بڑی ہے ایک کام کر کے سینچن یہ والی موٹر بائک بلکہ ہم لوگ ساتھ میں لے کے جائیں گے ابھی میں ذرا اس کو گولڈ میں کنورٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ ہے وہ بائک جس کی مجھے تلاش دی ہاں یار گائز سب سے زیادہ اوپی تو یہ والی موٹر بائک لگ رہی ہے گولڈ کی کنورٹ ہو کر اور یہ تو میں اپنے پاس رکھنے والا ہوں اس کو ابھی ہم لوگ باہر بھی لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا اس کو بھی گولڈ میں کنورٹ کری دیتا ہوں یہ بھی کچھ زیادہ اوپی لگ رہی ہے ہاں یار گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے آگے ایک خوپڑی لگی بھی ہے اور خوپڑی کنورٹ ہو گئی ہے گولڈ میں کیا اوپی چیز بن گئی ہے یار گائز ایک سیکن میں آپ لوگ کو لائٹ میں لے کے جا کے دکھاتا ہوں بیلیو می یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ اور بہتی زیادہ اوپی موٹر بائک لگ رہی ہے ابھی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فٹا فٹ سے نیچے اترتا ہوں اور ابھی یہ دیکھو یار گائز یہ کھوپڑی ہے جو کہ گولڈ کی کنورٹ ہو گئی ہے مگر مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے یہ والی موٹر بائک ارے یا حامدہ یہ والی میری سنچن ایک کام کر کے گاڑیاں واریاں سب کو جو بھی دل کرتا ہے اٹھا لے لیکن ہمیٹی پیسے سمیون دیکھو تمہارے پاس ابھی چار گولڈ کی چیزیں ہیں سنچن اور چاپ صرف دو چیزیں چوز کریں گے ارے یا حامدہ مجھے گولڈ کی فارمولا ون کار چاہیے چلو ٹھیک ہے سنچن کی فارمولا ون ہوگے چاپ تجھے کیا چاہیے حامدہ میں تو سوچوں کہ میں یہ کھپڑی والی موٹر بائک لے لوں یار کونسی یہ والی آنے آنے دیکھنے میں کتنی بڑی ہے لگ رہے آنے کھپڑی لگی ہے اس کے آگے وہ بھی سونے کہ جب اس کو چلاؤں گا بہت زیادہ مزا آگا یار مزا ہے تو یار جاب ابھی ان لوگ کافی زیادہ آنے والے ہیں اور یہ والی پاور میرے پاس صرف آج کے لیے نہیں کل کے لیے بھی ہونے والی ہے اور ابھی رات کافی زیادہ ہو گئی ہے مگر راستے میں مجھے ایک چیز دکھائی دی ہے ایک سیکنڈ یہ رہی میں بھی کہوں کہ میری موٹر بائک کہاں پر کھو گئی ہے ہم لوگ کی فلائنگ موٹر بائک گری ہوئی ہے یہاں پر سنچے اور چاپ کو بولوں گا اٹھا کے گھر لے کے چلے جائیں گے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے رات کو مجھے نیند تو آنے نہیں والی ہے کیونکہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کی گاڑیوں کو گول میں ہی کنورٹ کر دوں تو آپ لوگ ایک کام کرو کہ یار کھائیس فٹا فٹ سی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل صبح ایک اور نئے گیم پلی کے اندر تیل تین تیکیر اند با بای